سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب نو بدلتے خاندان صفحہ چھے آسٹھ یہاں کچھ خاندانوں کی تصویریں دی گئی ہیں یہ خاندان نمی سہرنگ اور نازلی کے ہیں آئیے ان تصویروں کے بارے میں سوچیں ان کے بارے میں بات چیت کریں اور تبادلے خیال کریں ایک نئی آمد نمی کے خاندان میں زبردست گہمہ گہمی ہے اس کی نئی ننہی منی بہن آئی ہے یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں جن میں نمی اور اس کے کمبے کے بارے میں دکھایا گیا ہے صفحہ سڑھ سٹھ یہاں بھی دو تصویریں دی گئی ہیں جن میں نمی کے کمبے کے بارے میں دکھایا گیا ہے تصویروں کے بارے میں لکھو اس کی ننہی منی بہن کی آمد سے پہلے نمی کے خاندان میں کون کون لوگ تھے اب نمی کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں آئیے گفتگو کریں آپ کیا سوچتے ہیں نمی کے افراد خانہ کی زندگی میں نئی بچی کی آمد سے کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں مثلاً اب نمی اپنا دن کیسے گزارے گی اب اس کی والدہ کیا نیا کام کریں گی نئی بچی کی آمد کے ساتھ اب نمی کے والد، دادی اور چچا کے روزمرہ کاموں میں کچھ تبدیلی آ جائے گی کیا تم بتا سکتے ہو کیسے استاد کے لیے ہر ایک بچے کو اپنے تجربات بیان کرنے کا موقع دیں صفح 68 کیا آپ کے گھر یا آس پڑوس میں کوئی ننہی بہن یا بھائی پیدا ہوا ہے گھر میں ایک نومولود بچے کی موجودگی سے کیا محسوس ہوتا ہے نومولود بچے کی وجہ سے گھر میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں اپنے گھر یا اپنے کسی رشتدار کے گھر میں سب سے چھوٹے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرو پھر لکھو چھوٹا بچہ کب پیدا ہوا تھا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے بچے کی پیدائش کہاں ہوئی تھی بچے کی شکل کس سے مشابہ ہے اس کے بالوں کا رنگ کیسا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے کیا ننہیں بچے کو کوئی دانت ہے بچے کی لمبائی کیا ہے صفح انہتر ایک دن میں بچہ کتنے گھنٹے تک سوتا ہے بچہ کیسی آوازیں نکالتا ہے زیادہ تر بچہ کس کے پاس رہتا ہے بچے کی ایک تصویر اپنی کاپی میں لگاؤ یا اپنی کاپی میں اس کی تصویر بنااؤ نئی جگہ سیرنگ کے والد کو دفتر سے ایک خط موصول ہوا خط سے معلوم ہوا کہ ان کی ترقی ہوئی ہے اور ان کو ایک نئے شہر کی جانب روانہ ہونا ہوگا یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں جن میں نیرنگ اور اس کے کمبے کے لوگ ہیں جب سیرنگ کے والد نے خط اپنے گھر والوں کو دکھایا تو تمہیں کیا لگتا ہے مختلف لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا صفحہ ستر یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں جن میں سے ایک تصویر میں نیرنگ اور اس کے والدین اور دوسرے بزرگ گاڑی سے اتر رہے ہیں اگلی تصویر میں نیرنگ اور اس کے کمبے کے لوگ نئے گھر میں سامان سجا رہے ہیں سیرنگ کے والد کے تبادلے کے بعد اس کے خاندان میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی مثلاً سیرنگ کے خاندان والوں میں سے کون اس کے والد کے ساتھ نئی جگہ پر رہے گا سیرنگ کس سکول میں جائے گا کیا اس کے نئے دوست بنیں گے کیا تمہارے خاندان میں کوئی کام کی وجہ سے نئے مقام پر منتقل ہوا ہے تم اس تبدیلی کے متعلق کیا سوچتے ہو کیا تمہارے کلاس یا سکول میں ایسا کوئی ہے جو کسی دوسری جگہ سے آیا ہو اگر ایسا ہے تو اس سے بات کرو وہ کہاں سے آیا یا آئی ہے اس کا پرانا سکول کیسا تھا اس کو یہاں کیا مختلف لگ رہا ہے کیا اس کو تبدیلی پسند آ رہی ہے سفح اکھتر یہ ایک شادی ہے نازلی کے گھر میں آج بہت بڑی خوشی ہے اس کے بڑے چچازاد بھائی کی آج شادی ہے یہاں چار تصویریں دی گئی ہیں جن میں شادی کے نظارے ہیں آؤ گفتگو کریں کیا تم سوچتے ہو کہ نازلی کے خاندان میں اس شادی کے بعد کچھ تبدیلی آئے گی کیا تبدیلی آئے گی کیا تم سوچتے ہو نئی دلہن جہاں سے آئی ہے اس گھر میں کچھ تبدیلیاں آئی ہوں گی کس قسم کی تبدیلیاں آئی ہوں گی سفح بہتر اپنی والدہ چچی اور تائی سے دریافت کرو کہ وہ شادی سے قبل کہاں رہتی تھی ان کے خاندان میں اس وقت کون کون افراد تھے کیا تمہارے خاندان میں حال ہی میں کسی کی شادی ہوئی ہے وہ کون ہے اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے بات کرو اور لکھو کہ شادی کے دوران ان کے خاندانوں میں کیا کیا ہوتا ہے کس قسم کا خاص کھانا پکایا جاتا ہے دولہ اور دلہن کس طرح کا مخصوص لباس پہنتے ہیں شادیوں کے موقع پر کس قسم کے ناچ گانے ہوتے ہیں تم نے جس شادی میں شرکت کی اس میں کیا محسوس کیا اپنی کوپی میں کچھ تصویریں بناو پھر اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی بنائے ہوئی تصویروں کے بارے میں بات کرو ہم نے دیکھا کہ نمی، سیرنگ اور نازلی کے خاندانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر تبدیلیاں ہوئیں ان تبدیلیوں کی وجوہات کے بارے میں لکھو نمی کے خاندان میں سیرنگ کے خاندان میں صفحہ تحتر نازلی کے خاندان میں خاندانوں میں تبدیلیاں رونما ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں کیا تم کچھ اور وجوہات کے بارے میں سوچ سکتے ہو؟ تین بزرگ لوگوں سے گفتگو کرو ایک اپنے خاندان سے ایک تمہارے دوست کے خاندان سے اور ایک تمہارے پڑوس کے خاندان سے ان سے یہ سوالات کرو اور خانوں کو پر کرو یہاں چار کولم دیئے گئے ہیں پہلے میں لکھا ہے سوال دوسرے میں لکھا ہے تمہارا خاندان تیسرے میں لکھا ہے دوست کا خاندان چوتھے میں لکھا ہے پڑوسی کا خاندان تمہارا خاندان یہاں کتنے برسوں سے رہ رہا ہے؟ یہاں آنے سے قبل تمہارا خاندان کہاں رہتا تھا؟ آج تمہارے خاندان میں کل کتنے افراد ہیں؟ آج سے دس سال قبل تمہارے خاندان میں کتنے افراد تھے؟ استاد کے لیے تبدیلیاں زندگی کا حصہ ہیں بہرحال بچے تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس موضوع پر بات چیت کے دوران حساس ہو کر گفتگو کریں صفحہ چہتر آپ کے خاندان میں گزشتہ دس برسوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ ان تمام تبدیلیوں کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرا خاندان کل آج اور کل تمام خاندانوں میں کسی نہ کسی طور سے مختلف وجوہات کی بنا پر تبدیلیاں آتی ہیں کیا تمہارا خاندان بھی تبدیل ہوا ہے؟ جب تمہارے دادہ دادی تمہاری طرح بچے تھے تو کیا تمہارا خاندان ایسا ہی تھا جیسا اب ہے؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ سیتمہ کے شجرہ نسب کی تصویر ہم نے تیسری کلاس کی کتاب میں محسوس کی تھی؟ تم نے بھی اپنے خاندان کا شجرہ نسب بنایا تھا چلو ایک بار پھر ہم گزشتہ سال والے شجرہ نسب کی تصویر اپنی کوپی میں بناتے ہیں اپنے دادہ یا دادی سے دریافت کرو کہ جب وہ تمہاری عمر کے تھے تو ان کے خاندان میں کتنے افراد تھے؟ پھر تم اپنی کوپی میں ان کے خاندان کے شجرہ نسب کی تصویر بناو کیا تم اپنے آپ کو، اپنے بھائی یا بہن کو، اپنی ماں یا باپ کو اس شجرہ نسب میں کہیں محسوس کر سکتے ہو؟ اب اپنی کوپی میں اپنے موجودہ خاندان کے شجرہ نسب کی تصویر بناو کیا تم اپنے آپ کو اس شجرہ نسب میں کہیں محسوس کر سکتے ہو؟ آج کل تمہارے خاندان میں کون کون سے افراد ہیں؟ تمہارے دادا دادی اور نانا نانی کہاں ہیں؟ صفح پچھتر آؤ گفتگو کریں کیا تم بتا سکتے ہو؟ تمہارے دادا اور دادی کے بچپن کا شجرہ نسب تمہارے آج کے خاندان کے شجرہ نسب سے کس طرح سے مختلف ہے؟ سکول کو واپسی تم کس جماعت تک پڑھائی کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے والدین نے کس جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے؟ تمہاری دادی کو کس جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا؟ تمہاری دادی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ کیا تم نے اس قانون کے بارے میں سنا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس عمر تک لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی اٹھارہ سال سے پہلے کر دی جاتی ہے بہتوں کو تو سکول تک چھوڑنا پڑتا ہے رنگہ ریڑی زلے کی سشیلہ جیسی لڑکیوں کی بہت ساری حقیقی کہانیاں ہیں جو دوبارہ سکول واپس جا رہی ہیں اسے پنچایت کی بھی مدد ملی پنچایت نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو کھیلنا کودنا اور پڑھنا چاہیے نہ کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے لوگوں کے گروپ نے آندھرہ پردیش میں خاص طور پر شادی شدہ لڑکیوں کو دوبارہ سکول بھیجوانے کے لیے کیمپ لگائے ہیں جنگمہ اور چٹی کہتی ہیں ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا چاہتے ہیں صفح 76 معلوم کرو اور لکھو کیا تمہارے آس پڑوس میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو سکول چھوڑنا پڑا ہو کیا وہ سکول واپس جانا چاہتے ہیں آج کل وہ کیا کر رہے ہیں کیا تمہارے خاندان میں حال ہی میں کسی کی شادی ہوئی ہے کس کی دلہن اور دولہ کی کیا عمر تھی انہوں نے کس طرح کے لباس پہن رکھے تھے دلہن نے دولہ نے کس طرح کے کھانے پکائے گئے تھے ان کے نام لکھئے استاد کے لیے بچوں کی پڑھائی درمیان میں چھوٹنے اور کمسنی کی شادی کے مطالق قانون ہے جس کے مطابق لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال اور لڑکوں کے لیے اکیس سال ہونا ضروری ہے اس پر استاد بچوں سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب نو آواز مہینول حسن نیازی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تثہ پرستوطی C I E T N C E A T نئی دللی بھارت تکنیکی نینا usual تکنی تکنی جب تکنی تکنی